بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن بار میں مجھ پر پچاس بار دروشی پڑھے گا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصحفہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا سلو علی الحبیب پانی تین سانس میں پینا سنت مبارک ہے راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے آج انشاءاللہ میں ایک ایسا ایک شربت لگا لیں ملے شیخ بتانے لگا ہوں آپ کو جب ہم لوگ ہم پیسلے کرتے ہیں جمع کرتے ہیں سخص کرتے ہیں بی بی کے ساتھ تو اس کے بعد مرکم زوری ہو جاتی ہے زہر بات ہے سپرم ضائع ہوتی ہیں کچھ لوگ بچائے کچھ کھاتے نہیں ہیں اگر آپ یہ جو ملے شیخ بتانے لگا میں نے آپ کو یہ پینے ایک بار شکریہ کریں پور زندگی آپ کی طاقت انہیں زائے نہیں ہوگی آپ کمزوری محسوس نہیں کریں گے کمزوری محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو جوہاں نہیں تھیں گے جب بھی ہم بسلے کریں نا اب ہم بسلے کرنے کے بعد یہ تیار پڑا ہو تھنڈا اگر اگر گرمی تو تھنڈا سردی تو ویسی ہیں تیار پڑا ہو گلاس میں دو بنائیں ایک وائف کو دیں سواب کی نیہ سے خود بھی یقین کریں جو پٹھے کمزور بہت لوگوں کمزور ہو جاتے ہیں کمزوری ایتی ہے تو انشاءاللہ منی پیدا بھی ہو گیا آپ کی اس پرم بنے گی اور کون بنے گا دماغ کو طاقت ملے گی پٹھوں کو طاقت ملے گی ساپ مضبوط ہوں گیا قوت باق بھی اضافہ ہوگا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور نقصان دے بھی نہیں ہے پوشت کریں کہ ہم لوگ نا اپنی خوراکت جو ہمارے خوراک ہم پیسے کرنا ایک اچھی بات ہے کہ سواب کا کام ہے نا رب نے نظام منایا ہے لیکن جو آپ کی بچی ہے نا اپنے بچوں کے لیے جو آپ کی صحت ہے نا اس کے چھاڑ کھا کریں اس کی کیل کریں لیکن اگر آپ ابھی بچی آپ کے چھوٹے سے چھوٹے ہی ہیں اور آپ کی صحت کمزور ہے نا تو بچوں کے کتاب مسئلہ ہے زہر آپ کو مانے والے ہیں ان کو اگر صحیح آپ بکھیں گے اپنا آپ کو صحت کو تو بچوں کے لیے بڑھا ہوگا نا اور پھر جب بچے بڑھے ہوں گے نا آپ کی صحت اچھی ہوگی نا انشاءاللہ آپ بچوں کے بڑھے 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 جو لوگ بڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو بچے ان کے وہ ظلم کرتی ہیں تو بس تک فیلت بھر کیف تو اپنی صحت کا خیال رکھیں یہ جو ہے نا ملشیخ یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ جب بھی ہم بستے کریں ہیں جب بھی جماعت کریں نا آپ تو یہ پی لیں آپ دو گلاس ایک بیوکو دے دیں ایک کا آپ پیلیں بڑا حسان ہے دودھ لینا آپ نے دودھ اسری دودھ ہو کوش ہے کہ گائنگا دوسروں بہنس کے دوسروں ہوں گائنگا بھی چلتے ٹھیک ہیں دودھ لیکن اسری ایک گلاس رکھ دیں اس میں اب ایک عدد سیب سیب لے کر رکھ دیں صرف پانچ یہ ساتھ بادام پیسے ہوئے رکھ دیں تین خجورنٹ لے لیں آپ رکھ دیں ایک شہر کی چمچی رکھ دیں ایک جڑی پوٹی ملتی ہے موسری سویت انڈین موسری سویت انڈین موسری سویت انڈین جو ہے نا اس کو بھی موسری سویت مل جہاں آپ کو آج موسری سویت انڈین موسری سویت انڈین موسری بھی آپ جانتے ہیں سیب کو کیا کمال ہے سیب میں کیا کیا رکھو بھی ہیں پھر بادام میں خجور میں شہد میں دودھ میں موسری سویت انڈین اس میں الحمدللہ یہ منی پیدا بھی کرتی ہیں بناتی بھی ہیں یہ جوڑ ہوتی ہے موسری سویت انڈین تقریبا ہر ہی نسکے میں اسمال ہوتی ہے جو نا مغلص کہنا اس کا ہوتا ہے جو اب آپ نے سیپ کار لیں اور بادام پیسی ہوں کے خجوریں جو ہوتے ہیں اس کے کھول لکھے جنوں کو تیر خجوریں بنی ہیں اور ایک چمچ شہد کی سیپ کاٹ کر دودھ میں ڈال کر اس میں ہی بادام ایک چمچی آدھی چمچی بنے گی بادام کی نا سال بادام ہے پانچ بادام لے لیا ہے ادھی چمچی ہاف چمچ ہاف سپون وہ موسیفیت انڈیاں کا ایک چمچ شہد کا تینک جوریں ہو جی جناب پانچ یا ساتھ بادام پیسے ہوئے ڈال کر اس کو ملے شمر آرے دو راسمان جنگیں نشاء اللہ میر ہے ایک خود بھی پیئے اپنی بی 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 کوئی پلائیں وائپ کوئی پلائیں یقین کریں آپ یہ سمارٹ کر کے دیکھیں گا ایک مہینہ ہم بسری کے بعد یہ ایسی چیز ہے کندگی کہ آپ کو کوئی کوئی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دوھیج کی ضرورت نہیں پڑے گی یقین کریں یہ آپ اسمارٹ کریں دو ہے سے بچیں گیا شہد اللہ کوئی نہ کچھ نہ کھائیں آپ کوئی میٹسل نہ ہوگی اسены بھی کمزوری نہیں ہوگی پھتے کمیزور نہیں ہوگی دماغ کمزور نہیں ہوگا دل کا مزور نہیں ہوگا ٹیمنگ میں کم ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ آج سے ہی اسمار کریں جن کی شاتی نہیں نہ ہوئی ہے وہ بھی اسمار کریں کوئی مسئلہ نہیں قوت اتباع کے لیے ہے طاقت کے لیے یہ ہے ٹھیک ہے جی لازمی اسمار کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے بی بی کے صحیح حقوق ادا کرنے کی تفیق دا ہمارے دور جہانوں کی بلائیں اتا کریں تمام جسمانی روحانی مانے سے محفوظ لیکن صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ لا محمد